قرآن کے برابر دنیا میں ہدایت کی کوئی دوسری کتاب نہیں ہدایت کی کوئی دوسری دستاویش نہیں ہدایت کا کوئی دوسرا سہیپا نہیں یہ ہم ہی نہیں بلکہ دنیا کی تمام قومیں مانتے ہیں اب جب آپ قرآن کی تلاوت کرنے کے لئے آجائے گی کوئی لڑکا آئے یا کوئی لڑکی آئے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک بہت بڑی ذمہ داری سے نبرد آزمہ ہونے جا رہے ہیں آپ ایک بہت بڑی ذمہ داری نبانے جا رہے ہیں تو سنو یہ کوئی نائے مانت پر ماسکات نقص کی یہ کوئی ہیشے کے آگے آپ نے بال نہیں بنانے یہ قرآن کی تلاوت کرنے قرآن پران کونو مودو قرآن پران کونو کوئی سور قرآن پران زندگی ترود ارے تُو نے قرآن پڑھ لیا اور پھر بھی جی رہا ہے زندگی ترود مطلب توجہ کا مستس کھانگین کران توجہ کا شیشت پروں پر دون گردن کھڑا بہت بان سجاوا توجہ کا اپس بنا توجہ کا رشوت کیاوا توجہ کا کلاس ہیت پر بند کر رہا توجہ کا استادت پر دست کر رہا اور شرم کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی اچھی طرح سے قرآن بھی پڑھتا ہے کام دباتا اور دوسرا تعلیہ بجا جا شاہ باش کرتا ہے شرم کے بات ہے آپ لوگوں کے اس سے بڑیہ گمرائی کی کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی اس سے بڑیہ ذلالت کی کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی اور جو بھی کون قرآن سے دور ہو جائے وہی کیوں دلیل بھی ہوتی ہے اور وہی کیوں گمران بھی ہوتی ہے مسلمانوں کی تباہی اور غربادی کی سب سے پہلی اور سب سے آتنی بجائے یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو جائے آپ کو اپنی حرکات کا اندازہ بھی نہیں اور قرآن پڑھنے پر اسے لوگ چیئر کرتے ہیں کس نے کہا آپ کو چیئر کرنے کے لئے آپ لوگ سمجھا سمجھا کے نہیں سمجھتے اس کی بھی یہی دلیل ہے کہ قرآن تم سے دور آپ لوگوں کو اچھائی کی بات سہر میں اترتی نہیں اس کی بھی یہی دلیل ہے کہ قرآن سے تم دور ناک پڑھنے سے کوئی مومن اور مسلمان نہیں ہوگا ہاں ناک جس کے نام کی پڑی جائے اس کے طرف پہ کرنے سے آپ مومن اور مسلمان ہو جائے یہاں آپ سے زیادہ اچھی سونوں نکم ناتے پڑھتا آپ سے زیادہ اچھی نات لطا منگش کرنے پڑی آپ سے زیادہ اچھی نات دلیر مہنگی پڑھتا آپ سے اچھی نات کل میں تلاوت کرتے ہوئے وہ یو ایس اے کی سب سے اچھی سنگت جنیفر کو سنا ان کی تلاوت کے کے اتنی خوبصورت ہے لیکن یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ مومن اور مسلمان اور جنت میں جائے میری آپ سے گزاری بچوں سے بھی بچوں سے بھی کیا پھر بھی چھوٹے ہیں آپ تو لگتا ہے کہ ہم جو باتیں آپ کے ساتھ کرتے ہیں آپ بھی کل بڑے ہو جائیں گے آجات 18 سال کے ہے 16 سال کے کل آپ 22 سال کے جائیں گے اور یقین مانئے 24 سال کے بعد آپ کو عقل آئے گی اور آپ سوچیں گے کہ آپ نے آج سے کیا اچھا نہیں کیا گلت کیا ہمیں بھی احساس کیا قرآن قرآن کسی بھی چیز کے ساتھ آپ کوئی بھی بسہتی کرو لیکن دو چیزوں کے ساتھ کبھی بھی من جائیں یاد رکھ ایک قرآن کے ساتھ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ایسا کرنے کی کبھی جسارت بھی کرو تو یہ میرا وعدہ ہے آپ کہ آپ دنیا میں بھی زلیل ہو جاؤ گے اور آخر میں بھی زلیل ہو جائے یہ یاد رکھیں ان دو چیزوں کی تازیب آتے نہیں کی ایک اس صحیح پہ کی اور ایک اس کی تفسیر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے چیزوں کی قدر آپ نے زندگی میں نہیں کی تو نہ دنیا میں آپ کی قدر ہوگی اور نہ محرم میں آپ کی قدر ہوگی مجھوز نے یہ دعویٰ کرنے کی جانتے سکتے لیکن نہ کبھی قرآن کی تظلیل کرنا چاہوں گا اور نہ کیا ہے اور نہ کبھی صحیح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ آپ سب کو سمجھنے اور سوچنے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نہ کریں اور آپ کو قرآن سمجھنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھنے کی توفیق نہ کریں مجھے امید ہے کہ آپ میری یہ باتیں جو ہے ان کو صحیح پرسپکٹیوں میں لیں گے صحیح تناظر میں لیں گے مضبط سوچ کے ساتھ ان پر دیکھنے کی اور عمل کرنے کی کوشش کریں شکریہ